سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئے الخلائقِ اجمعین الصلاة والسلام والنبی الامی المکی المدنی الالتحتامی السید البحی والسراج المزیب والکوکب الدری بارئے الخلائقِ والسکینہ المتفون بے ارض مدینہ ابل قاسم محمد با آواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم زیانو مجالس حکم بذکر علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام جس جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت بروائے اجازت ہے نوکری شروع کی جائے سکے سامنے مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو عباد و شاہد رکھیں مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ رکھیں اور آپ کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ حیالیہ میں قبول و منظور فرمائیں صورتحال آپ تمام موالیان دیکھ سکتے ہیں برسر ممبر میرے عقب میں اسر حاضر کے بڑے محتور عدیب جناب شوکت رضا صاحب جناب غلام عباس رتن صاحب مخدوم الملک زرغام عباس بخاری صاحب تشریف لے آئے اور ایک طویل خطار ہے انشاءاللہ کاروانے ذکر روان دوان رہے گا میں اجازت لے کے نوکری شروع کرتا ہوں اور اپنے وقت سے پہلے آپ کو سلام کرتا ہوں دو ہی حکمیں ان دونوں حکموں کو پورا کرنا ہے فقط فارمیلٹی پوری کرنی ہے اور یہ آئے گی سامین اگرامی ایک مشرہ ارز کر رہا ہوں کہ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا سامین اگرامی مولا کی قسم ہے با خدا پر سرے ممبر کہہ رہا ہوں حاضری لگوانی ہے فقط اور فقط فارمیلٹی پوری کرنی ہے دوسری کوئی بات نہیں ہے اپنی طرف سے مولا گوا کر کے کہہ رہا ہوں پوری کوشش ہوگی کہ میں جتنی جھجک میں پڑھوں پیچھے بہت بڑی بڑی شخصیات برسر ممبر پر تشریف فرمائیں اپنے حصے کا وقت بلکہ پورا ہونے سے پہلے آپ کو سلام کرنا ہے مانگ آپ سے فقط اتنا رہا ہوں پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک سبھی مجھ سے بہتر پڑھنے والے میرے مولا کے مدد سراغ برسر ممبر موجود ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ چراک جلتے رہیں گے کاروانے میں دھت روان دھوان رہے گا والی نجف کی ذات زامن ہے میں آپ سے فقط مسکرات مانگ رہا ہوں میرے اپنا ہی شہر ہے لیکن کبھی کبھی آپ کی زیارت کا موقع ملتا ہے دوسرے مصرہ اگر ڈیزرب کرے تو آپ فقط مسکرات دیجئے گا اگر دوسرا مصرہ حق دار نہ ہو تو میں آپ سے پہلے معذرت کروں کہ میں اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ میں کا وقت بر بات کروں آپ مطلعہ تو سی ونڈ کرو تو میں نوکری شروع کروں کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور میرے مولا انہاتوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات نے گھولا سمجھ گئے مل کے نعر ہائے دری کیا ہوگا عداوت کا ثبوت حمدانی بادشاہ کیا ہوگا پیر فلک شہر کیا ہوگا جت سے ہی ہو کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن بھائی یعاصر بھائی کیا ہوگا مولا کی قسم مجھے پلکل ایک دائرے میں کھڑے ہوگے پڑھنا ہے کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور ذاکری ریکوائرمنٹس آپ کے سامنے پھر کبھی رکھیں گے اب یہ میرے بڑے بیٹس ہیں ان کے ہوتے ہیں بنتا ہی نہیں کہ میں اپنی کوئی وہ سارے کام کر کے آپ سے کہوں گا پیسے بولیں ایسے میں بڑی جسک میں پڑھ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور رتن صاحب وہ شخصیت ہیں جن کا میں خود بہت بڑا فین ہوں بہت درخام شجیب ایسے میرے لئے والد کے دردے رکھتے ہیں جنب شوقت الرحضہ صاحب آپ خود اتنے بڑے عدیب ہیں میں ایک علمیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مجھے دعا چاہیے اور میں گیا کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے قبلہ غلام رضا صاحب خود شائر ہے جو تم اسرہ ڈیزرونگ ہو تو ورنہ مانگی نہیں رہا کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور تو اپنی شہر والوں کو معافی مانگ کے مشورہ دے رہوں مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا میرے مولا سلامت رکھے میرے مولا ان آوازوں پر اپنے رحم فرمائے جو مشکل بات تک اُلند ہو رہے ہیں ملکے ملکے نعرے ہائے بڑی کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اب یہ میرا قصور نہیں ہے کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا مجھے وقت بچانا ہے مجھے تو حکم پورے کرنا ہے بادسہ قاسم کا حملہ پڑھنا ہے کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا ہو رہے ہیں دنیا نے پڑھا اس میک گرون میں شہر مجھے یاد آگیا جنابِ حیدر عزوی شاہب کا یاسر بھئی میرے مولا کی بارگاہ میں چلے گئے یہ بارگاہ ہی بابو الہوائی سرکار کے نام سے منصوب ہے میں مصرہ جنابِ ابباس علمدار کی بارگاہ عظمت فرمہ میں نظرانے عقیدت کے طور پر پیش کر رہوں اور میں آپ لوگوں گھروں علمے کے لئے آپ نے مجھے نہیں دیکھنا لاہور والو بڑے آرام سے بڑے ریلیکس سے میں کہہ بھج کے نہیں جا رہا میں منپر بھرنڈ نہیں آیا میں تھوڑے ہتھی نہیں پیمین آیا ابھی انج بولو یا انج بولو میں کہتا ہوں میں پڑھوں آپ تسلی سے سمجھئے مصرہ حق دار ہو تو مسکرائیے رتن صاحب ای کم ہوند ہے اس ہاتھ کو دیکھنے فیصلہ اندر کرنے دل کہے تو اس بادشاہ کا واسطہ ہاتھ اٹھانا دل نہ کہے تو اسی بادشاہ کا واسطہ چپ بیٹھنا مجھے تکلیف ہوگی جس کا دل نہ بنے اور وہ بول پڑا کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور آخری صف تک کمہ والی شہر اٹھائے گا کاف کے دی بند کرو بڑا اور پڑھا اور ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے تبا اور تو معافی مانکے کہہ رہا ہوں حارون کو عباس سے بلکل نہ ملانا موسیٰ کی دعا اور ہے زہرہ کی دعا کیا بات ہے لاہور میں ترے میں یار کو سلام میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے ملکے بولو نا رہے ہی نریہ کیا ہو گیا ارے بہت شکریہ حضور بہت شکریہ سر اگلا ہاں میں اعلان کیا ہو گیا عداوت کے ثبوت اس سے بڑھا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا ہوتا ہے مرض اور وہ سات منٹوں کے مجھے پڑھتے پڑھتے ہوتا ہے مرض اور سبھی دعا کر رہے ہیں با خدا بہت سامین اگرامید ایک منٹ کے لیے مجھے دیکھئے گا ایک لمحے کے لیے میں ممبر پہ دو بندوں کو مخاطب کر رہا ہوں میرے خیال شہین کی تعاید بہت بڑی دعا دیں گی بہت بڑی یہ کافیا اور ردیف کا آپس میں شنگم دیکھنا ہے یہ 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 شہر بلکس ہے بطور خواہد بازرگان بازرگان میرے مہتر میرے محالا میرے محالا میرے محالا اور نہیں لگا رہا مولا کی قسم ہے وہ اور ذاکر ہوں کے جنہیں داد نہ ملے اور انہیں رات کو نیند نہیں آتی مولا کی قسم بڑے مزے سے سوتا ہوں دو تین سال بڑے مزے سے میں نے نیند کی ہے یہ دیکھنا پھر کہہ رہا ہوں مصرہ ڈیزرونگ ہوتا ہوں کافیا کیا چل رہا ہے پیر فلکشیر بڑا اور نہ حوصلہ افضائی کرتے نہ ملتی موٹیویشن مولا کی قسم نہ پڑتا بات میری آپ سے اور آپ سے ہے بڑا اور ماتمی سر اٹھائے گا پڑھا اور بڑا اور ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دواء اور موسیٰ کی دعا اور ہے زہرہ کی دعا اور سر اٹھائے ماتمی ماں فی مانکے کہہ رہا ہوں سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال زہرہ اور میرے مولا میرے مولا ہاتھ کھول میرا بھرا اللہ دواستوی ہاتھ کھول ہاتھ چکوی سے کیا ہو گیا دعوت کا ثبوت اس سے بڑا یکم سے پانچ زلحج یکم سے پانچ زلحج وہ جو خمسہ ہوتا ہے انکل رضا کہ ہاں اس میں سے ایک دن انشاء اللہ اللہ علیہ وسلم اپنے سے کہو گیا کیا ہو گیا دعوت کا ثبوت اس سے بڑا ہو عادی ہو گئی یہ نوکری عادی رہ گئی ہے بھائی علی رہ گئی گجرات سے میرے مولا کی عزداری کے حوالے سے بڑا محتبر سلام ان سے بھی دعائیں چاہتا مضمون اچھا خاصہ مشکل ہے مولا کہیں کہ میں سے نبا سکو ورنہ میری حیثیت سے بہت بہت زیادہ آپ لوگوں نے دعا کر دی میرے مولا آپ کو سامین با خدا اس کا عجر عطا فرمائے میں مقروض ہو گیا میں اتنا ممنون ہوں جس کی عید نہیں جنابِ قاسم کا حملہ اب جس کے لئے یہ حکم کیا گیا موسا کی دعا اور ہے زہرہ کی دعا موسا کی دعا اور ہے زہرہ کی دعا میں کہتا ہوں یہ پجمہ پنڈال پاؤں پہ اٹھے دات تھوڑی ہے بات بڑی ہے با خدا کر کے کہہ رہا میں کچھ نہیں مانگ رہا مجھے اپنی مشکرات بیجئے کہ میں اس کے بات نظم شروع کر دوں گا موسا کی دعا اور ہے زہرہ کی دعا اور ارے دیکھا نہیں باظرہ رہا مشہدی شرکار دیکھا نہیں اس شان سے دریائے سخاوت اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا آو راہب نے کہا بس 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 سامین اگر آمین دس محرم 61 ہجری کربلا کا میدان ساؤنڈ والے بھائی پلیز اس کی کو بند کریں گے بہت کم پڑنا ہے مجھے دس محرم 61 ہجری کربلا کا میدان 9 لاکھ کا لشکر اور 13 سال کا علی آپ لوگ بھی مربانی کی جائے گا مجھے ناراض نہیں بیٹھ گئے گا میں نے آپ لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا ہے اللہ کی قسم آپ پلیز مسکراتے رہیے جناب کاشم کا حملہ 160 مسدس ہیں جس میں سے ٹوٹل تین پڑنا ہے ٹیلے پہ اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا اور 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی غلامبہ سرطن صاحب میں مولا کی ذات کو حاضر و ناظر جان کی کہتا ہوں یہ جو رجز کا ایک جملہ ہے یہ ایک جملہ یہ ایک جملہ 160 بند سے وزنی ہے اب اللہ کہلہ اور جیسے شہر میں میں سمجھا سکوں میں کسی پند دے ہاتھ میں نہیں پڑھ رہا ایک جملہ کا ہے اور ممبر ممبر پہ خدا کی قسم یہی کھپ رہا ہوں کہ حیدر اکرار کی اولاد صرف لڑتی اچھا نہیں بولتی بھی اچھا تھی اگر یقین نہیں آتا تو یہ جملہ مولا کی قسم اس سے بڑا تماشا شاید کسی نے نہیں مارا جو جناب کافسم نے مارا وہ جہاں اپنا انٹرڈکشن کروانا پڑتا تھا تاکہ دشمن پریشرائز ہو جائے یہ سکول کالیج یونیورسی میں پڑھ لے کہ جوانو خدا کا واسطہ جملہ ضائع نہ کرنا جہاں پتانا پڑتا تھا میں کون ہوں میرا باپ کون ہے میرا دادا کون ہے میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے میں کس فیملی سے آیا میں کن لوگوں کا پالا ہوا ہوں جہاں دشمن کو پریشرائز کرنے کے لیے اپنا انٹرڈکشن کروانا پڑتا تھا وہاں شایدادہ کاسم نے اپنے تعریف سے پہلے ایک جملہ کا ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو دیکھ رہوں میں خدا کی قسم چہرہ دھونڈوں گا جو سمجھ کے مرجھایا ہوا رہ گیا جناب کاسم نے ایک جملہ کا تماشا مار دیا تیلے پہ گھوڑے کو گھڑا کیا اور گھوڑے سے نیچے ادھرے پنجابی دو جملہ پبا پار ایسے ہلکا سے وہ لند ہوئے اور ایسے پیشانی پہ ہاتھ رکھے فرماتے ہیں کوفیوں ادھر دیکھ منوک ارے شامیوں ارے تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو جاگو 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 بہت قید رہا جملہ تھا لیکن کوئی بات نہیں ارے تم اس قابل ہی نہیں ہو یاسر بھائی یاسر بھائی یاسر بھائی بلیز مجھے دیکھئے گا مجھے ساجد چھہ جی کی طرح یہ نہ کہنا پڑے کوئی بیٹھا یا نہیں بیٹھا مرزا سودہ نے کہا تھا ہلکہ زن ہو کے پکارا کوئی یہاں ہے کہ نہیں دیکھا میں کہ صرف فرید ہوں کے در اوپر ایک شخص میرے ناں انہیں ناں ہو رل دے رہے ہیں میرے ناں دس لاکھیں آنکھ میں آنکھ آئی پانچ رہنے کی چھٹی چھٹے مصرے پہ گنجائش لیں فرماتے ہیں ہم سے لڑنے آئے ہو ارے تم نہیں بتا سکتے تم کون ہو میں بتاؤں گا میں کون ہوں کلیجہ سنبھالو اور مجھے سنو کاسم ہوں کاربان شجاعت کا میر ہوں کونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاز کا میں قلعہ گیر ہوں اور تلوار کا دھنی ہوں کلم کا امیر ہوں تلوار کا دھنی ہوں کلم کا امیر تلوار کا دھنی ہوں کلم کا امیر یہ جتنی نسل جوان ہوئی ہے یہ انہیں سون کے جوان ہوئی ہے میں مانے نہیں سکتا اس بندے کو رئی برابر بھی اُردوئے در اپسوشنہ سائی ہے ارے تلوار کا دھنی ہوں کلم کا امیر ہوں فرمایا مجھے پہچانو سینے میں دل ہے فاتحِ بدر و ہنین کا اور بیٹا حسن کہوں تو سپاہی حسین دو بند مجھے اور پہلے بیٹا حسن کہوں تو سپاہی بیٹا بھائی علیزہ جی بیٹا حسن کہوں تو سپاہی بیٹا حسن کہوں تو سپاہی بیٹا حسن کہوں تو سپاہی سیہزاد نے دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی مجھے مخاطف کرنا پڑھ رہا ہے چھوڑیے 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 آرام سوارو یک جا یہاں پہ کس کے سا ہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم فرماتے ہیں سلحِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی سلح کے مارے ہوئے ہت اب یہ مصرہ آرام سے پڑھنے کی فقط ایک وجہ تھی وہ ایک وجہ یہ تھی کہ میں اگلے مصرہ کو سمجھا سکتا اب جہاں شہزادے نے سرکار کہہ دیا بھئی تم بابا حسن کی سلح کے مارے ہوئے ہو بھئی تم سی موئے ہوئے ہو تم سی موک گئے اب یہاں سے آگے تو بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچی اب مار گئے ہیں موک گئے بات ختم بابا جی خطیر میں ممبر سلونی کی اولاد بتا رہے گیا اس سے آگے کلام کیسے کرتے ہیں اگر یہاں سے دو ہاتھ اٹھ گئے تو سارے مذمع کے ہاتھ اٹھ جائیں گے مخاطب کرنے کا مقصد یہ تھا یہ بات گہری آگئی فرمایا بابا حسن کی سلح کے مارے ہوئے ہو تم تو پھر مجھے خود بتاؤ اوہ موسا ہے ساہروں کے تماشوں سے کیا لڑے اوہ ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے نہیں آیا وہ بندہ جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا انکل اگباد بھلا 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 بھائی جو موسا ہے ساہروں کے تماشوں سے ہوں موسا ہے لاشوں کے تماشوں سے کیا دو مصرے مجھے اس سے الگ یاد آگئے اپنے بڑوں سے ان دو مصروں کا اضافی ٹائم لے کے میں پڑھ رہا ہوں یہ مصرے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جے بڑھیں تو ہزار ہور نہ بڑھیں تو اے واپس کر دے ساہ فرمایا نہیں نہیں سر پلیز اگلے سر اوہ ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے پڑھو مصرہ اس سے ہٹ کے ہم مالک حیات ہیں کیڑی کا دچ سیر مانا تو میرے شہر میں داد دے ہوئے ارے مجھ سے لڑنے آئے ہو تمہیں شرم نہیں آتی مجھے پہچانا شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں اور یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجہ کیا بات ہے لاہور صاری کیا بات ہے مل کے بولے حیدر حیدر سیدنا لین ابباس بخاری صاحب سیدنا لین ابباس بخاری صاحب ارے کوفیوں ارے بیس بیس منٹ ہر ذاکر کے حصے میں آرہے تھے اٹھارہ منٹ میں پڑھ چک ہوں دو منٹ میرے حصے کے رہ گئے فرمایا مجھ سے لڑنے آئے ہو فرمایا میرا مقابلہ کرتے ہو فرمایا تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں سامینہ آپ پلیز ادھر دیکھیں آپ کی سیٹنگ کروانے میں میرا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے اور میں چار ہوں کہ کوئی نہ کوئی نہ گئی نہ مزید میں آپ کی جھولی میں میں دعویٰ کر رہوں گی آسمان آپ کی جھولی میں اتار رہوں آپ پلیز بس اپنی توجہ میری طرف رکھئے گا محفل کے یاد آپ نہیں ہوتا کہ جو آپ سے مخاطب ہے آپ اسے چھوڑ کے کسی اور کی طرف دیکھیں دیکھیں میری طرف ارے مجھ سے لڑتے ہو فرمایا تم نے پہچانا ہی نہیں ارے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام ارے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام بد شکل و بد نصیب و بدتوار و کجھ خرام بد نسل و بد کماش و بد انجام و بد کلام ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگانی شام کوئی بات نہیں سر جی کوئی بات نہیں کم سے کم کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ بیچارے کو دیاد نہیں ملی تھی ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں پورے بیس منٹ بابا جی پلیز سورج سے آٹھ لائنے بکایا سورج سے لڑنے یہ دیکھنا سورج یہ جھولی پھیلائی ہے یار جسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ کربلا والوں کے طرز کے بعد گھر کا چولہ روشن ہوتا ہے وہ لمحے کے لیے سر اٹھائے جسے نہیں یقین اپنے پاس اپنی داد رکھے ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزاد گانے شام اور شامیوں میں حیران ہو رہا ہوں ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے اور چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو آخری چھے مصرے مولا کی قسم جہاں پڑھا ہے یہاں سے آگے جانے کی نوبت ہی نہیں آئی میں فقط چھے مصرے آپ کو شہزادے کی حملے کیوں سنا رہا ہوں آخری چھے مصرے اب شہزادہ لڑ کیسے رہا ہے اب یہ میرے مولا کے مدد سرا داستہ نوا قصہ گو کتنی خوش اسلوبی سے میرے مولا کی بھارگاہ عظمت پناہ میں نظران عقیدت کے طور پر پہشانی کو مسٹر پریز آپ نے یہ بات نہیں کرنی مولا کا واسطہ خم کرتے ہیں کہ وہ ارزق ملعون آیا چار گیا رہاں یا سترہ جتنے بھی بیٹوں کو لے کے آیا جناب قاسم کا مقابلہ کرنے کے لئے پہلے اس کے بیٹوں کو واصل جہنم کیا پھر اسے واصل جہنم کیا بھائی دارین بھائی علی زہدی یاسر بھائی میں میرے بھائی ارزق ملعون کے بیٹوں کو مارنا نہیں سنا رہا میں اس کو بھی مارنا نہیں سنا رہا میں بس یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ارزق جناب قاسم سے لڑنے آ رہا ہے باودرغام صحیح سرکار پہلا مصرہ بتاؤں خاص دعاوں کا طلبگار ہوں ایک لفظ ہے فیل عربی زبان کا کس کو کہتے ہیں دی ہاتھی کو فیل کہتے ہیں یہ دیکھئے گا فیل کہتے ہیں ہاتھی کو ارزق ملعون شہزادہ قاسم سے لڑنے آ رہا ہے حضرت اور اس کری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے وہ پیکر نفاق وہ ارزق وہ فیل مست حضرت جام وہ پیکر نفاق وہ ارزق وہ فیل مست پانچ لائنے رہ گئی ہیں میرے بھراب آپ ہتھ کھول دیں اس تو پہلے آکے میں ترے آپ کھولا وہ پیکر نفاق وہ ارزق وہ فیل مست کافیہ چل رہا ہے مست وہ پیکر نفاق ملعون لڑنے آ رہا ہے وہ پیکر نفاق وہ ارزق وہ فیل مست اپنی عجل کا کرتے ہوئے خود ہی بند و بست بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست آئی صدا نجف سے میرے لال میرے لال میرے لال میرے لال دو شکست اب یہ وہ لمحہ تھا آخری دو لائنے رہ گئیں سر جی جب شہزادے نے رخیانور کا رخیہ اوپر حضور رخیانور کا رخ اوپر کر کے فرماتے ہیں دادا جان میں نے کیسے کیسے دستوں کو واصل جہنم کیا اور مجھے بابا جی سپیشل حکم نہیں آیا ارزق ملعون میں ایسا کیا ہے جو دادا جان آپ نے مجھے سپیشلی عیسے مارنے کا حکم دیا انکل غلام رضا چہرے بتائیں گے مصرہ کہاں کہاں کیسے کیسے فٹ آیا ہے اسکری دو لائنوں کے بعد ممبر پہ نہیں ہے بندہ اپنی تقدیر کا گلہ کرے جو ایسی بات کو بھی ضائع کر جائے دادا خیر تھی کسی اور کو مارنے کا حکم نہیں دیا سارے ملعون تھے ارزق میں کیا ہے جو اسے مارنے کا حکم دیا اب خطیب ممبر سلونی سے اچھا کلام کون کرے والی نجف جواب دے رہے ہیں کاسم اسے نہیں چھوڑنا کاسم اسے مارنا ہے کاسم اسے واصل جہنم کرنا ہے میرے چاند اسے شکست دینی ہے دادا جان خیر تو ہے اب والی نجف کی آواز آ رہی ہے میرے لال سرچا میرے لال دو شکست دادا خیر تو ہے آواز ہی کاسم اسے نہیں چھوڑنا اس کی وجہ یہ ہے بیٹا بیٹا ہر حال میں ہر حال میں ارے ہر حال میں لائن کی گردن مرودنا اور یہ منکر غدیر ہے اس کو نہ چھوڑنا ملکے بولو نوارے ہو دری